جس کی ماں ایسی ہو تو بیٹا کیوں نہ عبدالقادرِ جیلانی ہو ماں جب ایسی ہو تو بیٹا کو عبدالقادرِ جیلانی ہی ہونا چاہیے ماں کی صحابت اور ماں کی نیکی یہ کہتی ہے کہ اس کے گھر میں جو بیٹا ہو وہ عبدالقادرِ جیلانی ہو اور کانوں سے بہری میں نے اس لیے گاز آگئی میری بیٹی نے سوائے اللہ رسول کے بعد کے کوئی دوسری بات سنی نہیں آج ہماری بچییں ذرا غور کریں کہ وہ صبح سے شام تک کیا کیا سنتی ہیں اور کتنا دل چاہتا یہ گھر کے اندر اچھے اچھے ریکارڈ نو اور اچھے اچھے گانے ہوں اور ان گانوں کو وہ سنیں اور سن کر کے پھر ان کی کاپی کریں اور پھر خود گائیں تو ذرا میری بہنیں غور کریں کہ ان کے گھروں کے ا�ל گائیں اور وہ سن کر کے وہ گائیں اور اس کے بعد ان کے گود کے اندر بچہ اور بچی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بچے بھی گائیں گے بچیاں بھی گائیں گی اور اس کے بعد جو کچھ گھر کا حشر ہوگا وہ ظاہر ہے کہ میرے دوستو وہ آوٹ آف کنٹرول ہو جائے گا گھر اور اس پر کنٹرول ناممکی ہوگا میرے دوستو اور میری عزیز بچیوں اور بہنوں تمہیں غور کرنا چاہیے یاد رکھو ایک مسلمان عورت کا اور مسلمان مرد کا مقصد ہی ہوتا ہے اللہ اس کے نصول کی نظام یہ ٹھیک ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بہت سی ایسی باتیں بساوقات ہم چاہتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ مسلمان عورت وہی ہے جو اسلام کے تقاضوں کو پورا کرے اور اسلام پر عامل کرے تو میرے دوستو میں یہ علف کر رہا تھا کہ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ خانہ کی والدہ کی یہ شان تھی آؤ ایک بات یہاں میں سناتا ہوں کہ مسلمان عورتوں کے اندر ایسار کا کتنا عالم رہا ہے اور مسلمان عورتوں نے اسلام کے لیے کیا 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 ہے اور کس کس طریقے سے مسلمان عورتوں کے یہاں کیا کیوں چھوٹا رہا ہے یہ ہماری ماں اور بہنیں سنیں ہمارے یہاں شادی بیاہ کے اندر جو جہز کی لانت ہے ہماری قوم کے اندر میرے دوستو یہ بہت توافل ہے ہماری غریب بچیاں غریب لڑکیاں غریب بہنیں محض اس وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ان کے پاس احساسہ نہیں وہ اپنی شادی کا انتظام نہیں کر سکتے ماں باپ سر پر ہاتھ رکھ کر سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو کس طرح ہمشانی کریں اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں اے میری ماں اور بہنوں اور اے میرے بزرگوں میں سنانا چاہتا ہوں سنو اور دیکھو جو خدا کی خدائی کا مالک ہو جنت کا مالک خدا کی خدائی کا مالک انسانی قسمت کا مالک اور اللہ کا نائب اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدادی کی شادی کا وقت پریب آتا ہے حضرت فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے یہ میرا یقین ہے کہ میرے آقا عزت چاہتے تو جنت سے حورے بلا دیتے حورے جنت سے سب بچھا جاتا پوری دنیا سونا دے دیتے پوری دنیا چاہتے تو جنت کی کو سب بخش دیتے کہتے ہیں لو ہم سب دیتے ہیں تو وہ جو چاہتے کر سکتے تھے مگر ان تمام باتوں کے باوجود اللہ اپر شادی کا وقت ہے ماں کا ساہ سر سے اٹھ چکا ہے اور میرے آقا دونوں عالم کے شانشاہ سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم دردازے پر کھڑے ہوئے آج آج حضرت فاطمہ کو رخصت کرنے والا کوئی نہ تھا حضرت فاطمہ کے سر پر ہاتھ کا رکھنے والا کوئی عورت گھر کے اندر نہ تھی ماں کا ساہ سر سے اٹھ چکا تھا حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بچی تمام سیدوں کی ماں سیدوں کی مرکز اور کل ستانے سیداد کی گلے شاداب آج کیونکہ شادی ہو رہی ہے پیارے والد دونوں عالم کے شاہد دروازے پر کھڑے ہیں آم نیدہ ہیں آنسو جانی ہیں اور پیاری بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹی حضرت یانی کو بلایا اور بلا کر فرمایا اے علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اے علی اگر تم نے اسے خوش کیا تو مجھے خوش کر لیا اگر کسی نے اس کو ناراض کیا تو مجھے ناراض کیا اور فرمایا کہ اے بیٹی اللہ کا فرمان بھرک ہے میں رسول ہوں مگر یہ تیرا شوہر ہے بیٹی اپنے شوہر کو ناراض نہ کرنا بیٹی ہر حال میں سبر کرنا بیٹی ہر حال میں شکر کرنا سبحان اللہ بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے دولت کی بات نہیں ہو رہی ہے جہز کی بات نہیں ہو رہی ہے دو چار لاکھ روپے نہیں دیے جا رہے ہیں بلکہ سبر و شکر کی تعلیم بھی جاری ہے بیٹی شوہر کے گھر جا رہی ہو بیٹی سبر کرنا شکر کرنا اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق میں تمہاری شادی کر دی سبحان اللہ دعا ارشاد فرماتے ہیں دعا دیتے ہیں اور بیٹی گھر سے لے کر کیا چلی اللہ حضرت بھر درا خیال تو فرمائیے بیٹی گھر سے لے کر کیا چلی بیٹی بھی کس کی سید و مسرین کی بیٹی اللہ حضرت بیٹی وہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت فاطمہ کے قدموں کے اوپر تمام کائنات کی لڑکیوں کی باکیز کی قربان ہو جائے اور ہوروں کی تحرد قربان ہو جائے مگر حضرت فاطمہ کے قدموں کی تقدس اور قدموں کی حسمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ حضرت بیٹی وہ کہ قسم خدا کی اس بیٹی جیسی دنیا میں کسی نے بیٹی نہیں دیکھی بیٹی وہ کہ جس کے باپ جیسا کسی کا باپ نہ ہوا بیٹی وہ جس کے شوہر جیسا کسی کا شوہر نہ ہوا بیٹی وہ جس کے لڑکے جیسا کسی کا لڑکہ نہ ہوا ہر طرح سے بے مثال ان کا باپ بے مثال ان کی ماں بے مثال ان کے لڑکے بے مثال ان کی لڑکی بے مثال اور خود بے مثال سبحان اللہ اس گھر کا کیا کہنا ہے اے بیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آقا آپ کا گھر تھا بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے ہماری ماں غور کریں اور بہنیں سوچیں ہمارے ہم اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہیں ادھر ادھر کی گھنٹی باتیں تو بیان کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ بیٹی جا رہی ہو شوہر کی تعدیم کرنی ہے شوہر کی تعدیم کرنی ہے شوہر کا احترام کرنا ہے نماز پڑھنی ہے اللہ اللہ کرنا ہے اس جسرال میں جاؤ گی کوئی بات طبیعت کے تمہارے خراف ہوگی تو اس میں صبر کرنا ہے شکر کرنا ہے اس جن کی بات ہم نہیں کرتے ہیں ہم دوسری باتیں کرتے ہیں جس کے اندر تخلیب ہو فساد ہو ہم کامہ ہو دوسری باتیں تو ہم سوچتے ہیں مگر یہ جو کرنے کی بات ہے نہ ہمارے مرضوں میں توفیق ہوتی ہے نہ عورتوں میں توفیق ہوتی ہے دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو یہ تعلیم دیرے بیٹی شوہر کے ساتھ جا رہی ہے اور بیٹی نے بھی کمال کر دکھایا سبحان اللہ بیٹی نے بھی ایسا کمال کیا کہ ایک دن حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نظر پڑی دیکھا حضرت فاطمہ کے ہاتھ ہو کے اندر چھالے پڑ گئے چکی پیستے پیستے بعد کے گھر سے چکی ملی تھی اور پانی لانے کے لیے مشک ملا تھا میری ماں اور بہنوں میں تمہیں نہیں کہتا کہ تم چکی پیش ہو اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ تم مشک لے کر پانی لاؤ خدا کا فضل ہے تمہیں چکی پیشنے کی ضرورت نہیں تمہیں پانی لانے کی ضرورت نہیں اللہ نے تمہیں سب کچھ دے رکھا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم دیکھو سرید المرسلیق صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی زندگی اور غور کرو کہ تمہارا کیا حال ہے اور ان کا کیا حال تھا چھالے پڑ گئے ہاتھ کے اندر اور چونکہ مشک خود لایا کرتی تھی تو یہ سینہ شریف کے اوپر دھپا پڑ گیا دخم پڑ گیا کام خود کیا کرتی تھی تو کپڑے جو ہیں وہ بظاہر میلے معلوم ہوتے تھے کپڑوں کے اندر بیت پڑ جایا کرتا تھا آج ہماری مائیں اور بہنیں اگر اللہ نے کچھ دے دیا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا وہ کہتی کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے یاد رکھو عورتیں اگر اپنے ہاتھوں سے کام کریں ان کی شان کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ ان کی شان بڑھتی ہے عورتیں اپنے گھر کا کامشی اللہ نے دے رکھا ہے گھر کے اندر خازمائے رکھیے نوکر رکھیے لیکن اپنا کام اپنے ہاتھ سے یاد رکھو گھر کے اندر آپ پچیس نوکر رکھ رہو لیکن اب تک عورتیں اپنے کام کے خود نگرانی نہ کریں اس وقت تک میرے دوست پر گھر کا ایڈمنیسٹیشن اور گھر کا نظام ہے وہ صحیح نہیں رہ سکتا تو حضرت فاطمہ ایک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے چپنی پیستے پیستے پانی دانے کی وجہ سے سخم پڑ گئے کپڑوں کے اندر بیر پڑ جایا کرتا تھا کام کرنے کی وجہ سے حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ جاؤ تحجدارِ عرب و اچن کی بارگاہ میں جاؤ سعید فور صلیم کی بارگاہ میں جاؤ کچھ باندیاں آئی ہوئی ہیں کچھ کام کرنے والیاں آئی ہوئی ہیں حضور تقسیم فرمائیں گے تم بھی کہہ دو کہ مجھے بھی حضور ایک دینی بتائیے سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وسلم اگر باندی دے 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 تو کوئی بات ایسی نہیں کی میرے دوست اور وہ بات ہی ماننے کے لئے جو گئی تھی کہ ایک خاتمہ ایک کام کرنے والی ہمیں ملے میرے دوستو یہ جو کچھ ان کا جذبہ تھا صحیح جذبہ تھا اور صحیح جذبہ کو لے کر وہ پہنچی تھی اگر حیاء حیادار باپ کی حیادار بھی بیتی حیاء کے پیکر باپ کی حیاء کی پیکر بیتی جب سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو شرم کی وجہ سے زبان نہ کھل سکی اور چھکے سے ابباجان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے وافت ہو گئی دوسرے دن سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وسلم بیتی کے گھر تشیب لے گئی اور بیتی سے اتنی محبت تھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جب حضور جاتے جب حضرتِ فاطمہ آتی ہیں تو حضور کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر کے بیتی کو سینے سے لگاتے پیشانی کو بوسا دیتے اور فرماتے کہ اے فاطمہ وہ تیرے جسم سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی مقدس بیتی اور اتنی پات پات بیتی اللہ حبر چکی بیستے بیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے پانی رانے کی وجہ سے سینہ زخمی ہو گیا کان کرنے کی وجہ سے کپڑے میلے ہو جاتے کوئی نوکر نہیں تھا گھر کے اندر غزور تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد بیٹی سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی کل تم میرے پاس حادر ہوئی تھی مگر ایسا ماں بھی ہوتا ہے کہ شرم کی وجہ سے تم کچھ کہنا چاہتی تھی اور کہنا سکی میری عزیز بچیوں یاد رکھو بچیوں کو زیادہ بولنا نہیں چاہیے ماں باپ کے سامنے بچیوں آواز بلد نہ کریں گھروں کے اندر ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے بچے گھروں کے اندر چھپکے بیٹھیں بچیوں کا کام ہے قرآن عزیز کی تلاوت کرنی بچیوں کا کام ہے گھر کا کام کاج کرنا بچیوں کا کام ہے سینے کا کام کرنا کپڑا کپڑا کٹنا کپڑا سینہ اس قسم کا کام بچیوں کا ہے شور و شغف کرنا ہنگامہ کرنا شور کرنا یہ بچیوں کا کام نہیں دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا تو کتنا شرم تھا کہ اپنے باپ کی بارگاہ میں جا رہے کے بعد اور ضرورت کے بعد اور سخت ضرورت کے بعد وہ سمجھتی تھی کہ میرے آقا تو دونوں جہان کے مالک ہیں دوسروں کو عطا فرما رہے ہیں تو مجھے بھی دے دیں گے مگر زبان سے کچھ نہیں عرض کیا اور باپیس آ گئی حضور نے ارشاد فرمایا بیٹی بتاؤں کس طرح کن گئی حضرت علی نے ارشاد کیا حضور یہ فاطمہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں چھالے پر جاتے ہیں گھر میں کوئی نوکر نہیں کپڑا صاف کرنے والا کوئی نہیں حضرت حسن اور حسین کی خدمت کرنی پڑتی ہے حضور ایک باندی اگر مرحمت فرما دیں تو یہ کچھ پریشانی دور ہو جائے ہاں یہ ہے مقام میرے دوست کو سمجھنے کا یہاں بر مقام رسالت کی بختگی کا پتا چلتا ہے اللہ حضور لوگوں کو باندیاں مل لئی ہیں لوگوں کو سونا اور چانی ملنا ہے اور اب اپنے گھر کی باری آئی بیٹی کہتی ہے اور ضرورتیں بیٹی کہتی ہے کہ حضور ایک باندی دے دیتی ہے اور ایک روایت میں آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا کہ حضور سونے کے لیے ایک چمڑے کی بیٹ چمڑے کا بسترہ ہے چمڑے کا اور ایک ہی بسترہ ہے جو عدی کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی اور صبح کو اسی چمڑے کی کھان کے اوپر اونٹوں کو دانا دیا جاتا ہے تو جب دن ہوتا ہے تو اس چمڑے کی کھان کے اوپر اونٹوں کو میں دانا دیتی ہوں اور جب رات ہوتا ہے تو میں اسی کو اوپر سوتی ہوں بتائیے یہ کھرانے کا حال ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر دو چار سو بسترے ہوں تو ہم سمجھیں گے ہم بہت بڑے آدمی میرے دو بڑا آدمی بستروں سے آدمی ریکھنا کرتا یہ چھیک ہے اللہ نے اگر دیا ہے ناجائز ہے اس طرح بھی ہو آپ کے پاس سب چھوڑی جو میں بات بتانا چاہتا ہوں یاد رکھو کہ آدمی اگر سونے کے اوپر بیعت کرتی اور اس کے دل میں اگر خاکتاری ہو اور مٹی ہو اور وہ انتہال نہ کرنے والا ہو تو میرے دوست لوگ اس کے لئے جائز ہے کہ وہ سونے پر بیعت سونے کے تخت پر بیعتنا اس کے لئے جائز ہے ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ وہ حضور نے فرمایا کہ بیٹی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد ایک ہی کپڑے کے اندر کبھی وہ خود پہنسے تھے کبھی وہ بیوی صحابہ کو پیش کر دیتے تھے مختصر یہ ہے کہ انتہائی تنگی کے ساتھ دس سال انہوں نے بسر کیے اور اس کے بعد فرمایا کہ اے بیٹی تم براضی ہو اس بات کے اوپر کہ میں تمہیں باندی اور غلام سے اچھی چیز میں کیوں نہ تمہیں دے دوں ہاں سرکار دوالن صلی اللہ کی بیٹی باندی نہیں بھی مگر وزیفہ بتا دیا کیوں اس لیے کہ اگر حضور باندی دے دیتے تو آج کے زمانے کا گستاف امت اور گستاف مورخ سکھنے والا وہ اس مقام پر جب پہنچتا تو وہ یہ لکھتا کہ نبی نے اپنی بیٹی کو آئیمی دولت میں سے ایک باندی آتا کیا آن پھر ان کے لیے وہ کون کی سنت ہوتی کہ جو ہماری ماں اور بہنیں خود اپنے ہاتھوں سے کام کر دیتے ہیں ان کے کی حضرت فاطمہ کی سنت سامنے کہ اے میری باندیو اور اے میری نام لے واہو جب تمہیں ہاتھوں سے کام کرو تو میری بیٹی فاطمہ کی سنت کو یاد کیا کر دیتے ہیں اور جب تمہیں کوئی مشکت کا وقت آ جائے تو میری بیٹی حضرت فاطمہ کی سنت کو یاد کر لینا میرے دوستو نبی غریبوں کے لیے امیروں کے لیے سمکن یہ نبی بن کر آئے تھے انہوں نے اپنی زندگی کا روشن بڑا اور اپنی بیٹی کی زندگی لوگوں کے سامنے پیچ کی تاکہ آنے والی کون اور آنے والا زمانہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہہ دے کہ انہوں نے فنا پیسے کو اپنے لیے استعمال کیا سنو اور سنو اور غورتے سنو میری عزیز بچیوں سرکارید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خدانے تقدیم ہو رہے ہیں حضرت فاطمہ کی باری آئی تو دو سیر جو دے دیا گئے ہیں حضرت فاطمہ کے جتنی خیال کرنا ہوا کہ غورت نے کسی کو سونا کیا کسی کو چاندی کسی کو جوائراتی مجھے دو سیر جو 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 آٹا نہیں جو ایک ہفتے کے بعد سرکار دعالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بلایا میرے آقا سے نے اللہ حکم خید خید کی خبر بچنے والے رسول اور لوگوں کے دلوں کی بات کو چاننے والے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بلایا وہ تشریف فرما ہو گئی اس کے بعد دوسرے صحابیوں کو بنایا اور کہا اچھا بچ تم بتاؤ تمہیں ہم نے چاندی دی تھی تم نے کیا کیا اور تمہیں ہم نے سونا دیا تو تم نے کیا کیا اور تمہیں ہم نے جواہراتی تھی تم نے کیا کیا اب دہرے کے دس دن اور بارہ دن میں کیا کیا آدمی کرتا ہے اب یہ حسابوں کتاب دینا تو بڑا مشکل ہے لوگوں نے کہا کہ حضرت خرچ کیا لیکن تفصیلی حساب نہیں معلوم مختصر یہ کہ وہ حسابوں کتاب دینے میں بڑی دکت پیش ہوئی بیٹی کو آپ نے بلایا اور فرمایا بیٹی تم بھی بتا دو کہ دوسر جو جو میں نے تمہیں دیا تھا تم نے کیا کیا بیٹی نے بڑی صفائی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر لے گئی چکی میں اس کو پیسا پیسنے کے بعد برطل میں اس کو رکھا پانی ڈالا گوندھا روٹی پکائی خود کھائی بچوں کو کھلا دیا فرمایا کہ بیٹی تو سیر جو میں نے تمہیں کسی لیے تو دیا تھا کہ بیٹی حساب و کتاب میں آسانی ہو بیٹی آج تم دنیا کے حساب میں کامیاب ہوگئی تو کل تم قیامت کے حساب میں بھی کامیاب ہوگئی بیٹی خدا ایک ایک چیزوں کا حساب لے گا اگر آج دنیا کے حساب میں اگر تنبیح ہوگئی بیٹی تو قیامت میں کیا ہوگا میرے دوستو یہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے اور صبر شکر کی تعلیم ہمیں ملتی ہے فیاری بیٹی سرکار دوالن کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ حضور میرے لیے دعا فرمایے سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم میرے ارشاد فرمایے بیٹی کیا دعا کروں گا دولت کے لیے نہیں آئیں کچھ مانگنے کے لیے نہیں آئیں آج کل کی عام طور سے جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ باپ کے گھر جب جاتی ہیں خدا فضل فرمائے میں غلط نہیں کہتا صحیح کہتا ہوں یہ ہماری قوم کی حالت ہے کہ باپ کے گھر جب جاتی ہیں تو بس ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس یہ لے لیں وہ لے لیں یہ لے جائیں وہ لے جائیں دوسری بات لیکن جو نیک بچیاں ہیں وہ باپ کے ہی آتی ہیں باپ کی خدمت کرتی ہیں ماں کی خدمت کرتی ہیں کچھ ماں کا ہاتھ پٹاتی ہیں لیکن ہمارے یہ دستور یہ ہے کہ ہماری گھر میں جب بچیاں آتی ہیں صحیح کہتا ہمارے مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آن کر کے بیٹھیں بیٹھیں ماں کھلائے یہ چھیک ہے ماں محبت سے اگر کھلائے تو یہ بری بات نہیں بچی کو گھر کے اندر آرام دینا یہ بھی اچھی بات ہے لیکن بچی کا فرض کیا ہے بچی کا تو فرض یہ ہے کہ وہ ماں بات کی خدمت کرے دنیا میں آرام کیا آرام آرام یہی ہے ماں بات کی خدمت کے اندر آرام سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ حاضر ہوئیں اور اس کیا کہ حضور دعا کر دی یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ رات تھوڑی اور لمبی کر دے سبحان اللہ کسی پیاری دعا ہے رات تھوڑی اور لمبی کر دے حضور رات لمبی ہو جائے حضور نے فرمایا بچی رات تو بڑی لمبی ہوتی ہے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بچی دو رکت اشارت پڑھنے کے بعد دو رکت نفل نماز کے لیے نیت بانتی ہے اور ابھی دو رکت پوری نہیں ہوگی کہ صورت کا موزنی کہتا ہے اللہ اوپر اللہ اوپر اپنا جان رات اتنی تو ہو جائے کہ میں دو رکت نماز پڑھ لیا کروں اے فاطمہ کی ماننے والیوں اورے میری عزیز بچیوں اور بہنوں سنو تم حضرت فاطمہ کا نام تو لے لیتی ہو مگر کبھی تمہیں خیال آیا کہ جس فاطمہ نے رات رات بھر خدا کی آدمی مسئل کیا ہو تم نے کبھی اس کی بھی زحمت کی کہ کم از کم ہمیشہ کی نماز نہیں پڑھ رہے اور سے نماز کے معاملے میں بالکل نل ہوتی ہے نماز نہیں پڑھتی یاد رکھو یاد رکھو کہ تمہارے شوہر الگ قبر میں جائیں گے اور تمہیں الگ قبر میں جانا پڑے گا تمہارے شوہروں سے الگ حساب ہوگا تم سے الگ حساب ہوگا تمہاری قبر میں تمہارا شوہر نہیں جائے گا تمہارا بیٹا نہیں جائے گا تمہاری بیٹی نہیں جائے گی تم الگ جاؤ گی تم کو الگ حساب دینا پڑے گا اس لئے یاد رکھو کہ نماز یہ اسلام کا پہلا فریضہ ہے نماز کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں اس لئے نماز کے لئے ضروری ہے اور تاقیر ہے کہ تم وقت کے اوپر نماز پڑھ جا کرو جب تم نماز پڑھو گی تو تمہیں بیماری نہیں ہوگی آج ہماری بچیوں کے اندر یہ جتنی بیماری آنکی سمجھے سے ہے کہ نماز نہیں پڑھتی اگر وہ نماز پڑھیں تو تحادث ہو پاکیزگی ہو دل کے اندر گنتے خیالات نہ آئیں دل پاکیزہ ہو اور یہ جو نماز ہے یہ صحت کے اعتبار سے بہتری چیز ہے آج ہمارے اندر کیوں اس قدر بیماریاں آگئی ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہم پاس رہتے نہیں اگر پانچے وقت ہم وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد میں اپنی تمام بینوں کو ایک عمل بتاتا ہوں کہ جب تم وضو کرو تو وضو کرنے کے بعد وضو کا پر جو پانی باقی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر کے کعبے کی طرف کو مو کر کے تین خوٹ میں وہ تمام پانی پی لو اللہ اس کے رسول کے فضل و قرم سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ نہ تمہیں کبھی بیماری ہوگی نہ کبھی تمہیں سر میں درد ہوگا نہ کبھی تمہیں پیٹ میں درد ہوگا اور اس عمل کو اگر تم کروگی کہ روزانہ وضو کرنے کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے کعبے کی طرف کو مو کر کے پی لو اور انشاءاللہ اس طرح سے دینی اور دنیا بھی تمہیں نفع حاصل ہوگا تو میری عزیز بہنوں اور بچیوں یہ مسائل تمہارے لئے بیان ہو رہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان اور مرد مسلمان اسی طریقے سے مومد ایمان لانے والیاں عورتیں اور ایمان لانے والے مرد یعنی اس طریقے سے مرد ایمان لائے اسی طریقے سے عورتیں ایمان لائیں ایمان لانے میں ان دونوں کے برابر کا حصہ ہے قرآن عظیم نے پھر بیان فرمایا اند المسلمینہ والمسلمان سے والمؤمنینہ والمؤمنہ سے والقان سینہ والقان ساتے والسادتینہ والسادتاتے یہ تمام باتیں بیان کرتے ہوئے اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ عبداللہ علم افرسن و عظیمہ